دوستو آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں میں یہ بتانے والا ہوں اگر آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے آپ اوپن نہیں کر پا رہے ہو اور اس کا جو کرنٹ پاسورڈ ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے تو جو آپ کا اولڈ پاسورڈ ہے یعنی کہ آپ کا جو پرانے والا پاسورڈ ہے آپ اسی سے بھی اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو یعنی کہ ریکوور کر سکتے ہو تو یہ ہوگا کیسے سارا کچھ جاننے کو ملے گا آپ اس ویڈیو میں ویڈیو کو کہیں پہ بھی سکیپ نہیں کرنا ہے اور بنے دینا ہے ویڈیو میں شروع سے لے کے لئے لاس تک تو نمازکار دوستو میرا نام ہے کلدیب مہولی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنی شکشن میں کمنٹ کر سکتے ہو تو آپ کا جاہاں سمجھ نہ لیتے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہوں آپ دیکھ رہے ہو ٹپس کے دوستو اوڑ پاسورٹ سے اپنی فیس بک اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اوپیرا مینو اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اسے اوپن کر لینا ہے تو یہاں سے میں نے اولیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں اسے ڈائریکٹ اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ جو میں نے سرچ کیا ہے وہی آپ کو سرچ کرنا ہے دیان سے دیکھ لیے آپ کو یہی سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ سرچ کر دینا ہے اب دیکھ لیجئے دوستو جو میں نے سرچ کیا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ریکاور فیس بک اکاؤنٹ ویت اول پاسورٹ ٹھیک ہے تو آپ کو یہی سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے دیان سے دیکھ لیجئے آپ کو یہی سرچ کرنا ہے ریکاور فیس بک اکاؤنٹ ویت اول پاسورٹ تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اب دیکھیں کچھ آپ کو ایسا انٹرفیر دیکھنے ہو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن دیکھنے ہو مل جائے گا ریپورٹ کا تو یہاں پہ آپ ریپورٹ والے اوپشن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ریپورٹ والا اوپشن دیکھنے ہو مل چکا ہے فرسٹ نمبر پہ ہی آپ کو یہاں report والے option پہ click کر دینا ہے اب دیکھیں report والے option پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں my account is compromised یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو بولا جاتا ہے اس چیز کو دھیان سے سمجھنا ہوگا یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے facebook account کو old password سے بھی یعنی open کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو current password نہیں بتا ہے تو آپ اپنے old password سے بھی اپنے account کو open کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اپنا mobile number ڈال دینا ہے اور جو آپ کا old password ہے وہ ڈال دینا ہے اگر آپ اپنی email سے login کرتے ہو تو یہاں پہ first میں اپنی email ڈال دینا ہے اور اپنا جو old password ہے وہ ڈال دینا ہے تو میں جلدی جلدی old password and جو میرا mobile number ہے وہ ڈال دیتا ہوں جیسے login پہ click کرتے ہو اس کے بعد میں آپ کچھ ایسا انٹریفیر دیکھنے ہوں ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ کا جو password آپ نے انٹر کیا ہے وہ wrong password ہے تو اگر آپ نے اپنا جو old password ہے وہ صحیح password انٹر کیا ہے تو آپ کو برکلو ٹینسن نہیں لینا ہے یہاں پہ دیکھئے آپ کو جو آپ کا mobile number ہوتا ہے یا email ڈی ہوتا ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اگر یہاں پہ آپ کا جو email ڈی یا mobile number صحیح ہے تو یہاں پہ آپ کو next پہ click کر دینا ہے اگر صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو try another way پہ click کر دینا ہے تو مالی جی یہ والا جو ہمارا email ڈی ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ next پہ click کر دیتا ہوں اب دیکھیں جیسے آپ next پہ click کرتے ہو تو آپ کی جو email ہوتی ہے email پہ ایک code send کیا جاتا ہے اور وہ code یہاں پہ آپ کو enter کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کا account open ہوتا ہے دیکھئے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو code ہے وہ آ چکا ہے دوستو code enter کرنے کے بعد simply آپ کو next پہ click کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک new password set کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ آپ اس account کا جو password وہ کیا رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں اپنا new password enter کر دیتا ہوں یہاں پہ دوستو میں نے اپنا password enter کر دی ہے password enter کرنے کے بعد یہاں پہ simply آپ کو next پہ click کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو facebook account پہ کونسی چیزیں آپ کو change دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ کیا کیا activity ہو رہی ہے آپ کے facebook account پہ وہ یہاں سے ایک reason آپ کو select کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں second والا ہی reason select کر لیتا ہوں کیونکہ میں اپنے account کو use نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ second والا option پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد میں scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ continue پہ click کر دینا ہے جیسے continue پہ click کرتے ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو بولا جاتا ہے get started یہاں پہ simply آپ کو click کر دینا ہے جیسے آپ get started پہ click کرتے ہو تو کچھ checking ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو سارا کچھ یہاں پہ check کیا جاتا ہے آپ کا جو name ہے facebook account میں آپ کا جو username ہے آپ کا جو ڈیٹو برت ہے یعنی کہ سارا کچھ یہاں پہ check کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ہی آپ کا دیکھیں یہاں پہ account آپ کو بولا جاتا ہے secure your account ٹھیک ہے تو یہاں پہ پورا checking ہونے کے بعد آپ کو آگے بتایا جاتا ہے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ تورا سا wait کیجئے تو دوستو یہاں پہ یہ complete ہونے والا ہے اور یہاں پہ ہماری جو checking ہے یہ بس ہونے ہی والی ہے complete یہاں پہ دیکھیں ہماری جو checking ہے complete ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو continue کرنے کے لئے بولا جاتا ہے سمپلی آپ کو continue پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو کچھ step بتایا جاتا ہے انہیں آپ کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کا صحیح answer دینا ہے اس کے بعد میں آپ کا column open ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ایتو کرنا ہوتا ہے آپ کو continue پہ کلک جیسے آپ continue پہ کلک کرتے ہو تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے new password تو یہاں پہ ایک password آپ کو enter کر دینا ہے دوستو یہاں پہ میں نے اپنا password enter کر دیا ہے password enter کرنے کے بعد simply آپ کو next پہ کلک کر دینا ہے آپ دیکھیں دوستو جو آپ کی پہلے سے email جو link ہوتی ہے آپ کے facebook account کے ساتھ وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر اسی email کو آپ continue کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو tick کر دینا ہے continue پہ کلک کر دینا ہے اگر اس email سے آپ continue نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو tick نہیں کرنا ہے continue پہ کلک کر دینا ہے تو ہم اسی email کو use کرنا چاہتے ہیں اپنے اس facebook account کے لئے تو سمپلی ہم یہاں پہ ٹک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کنچنیو پہ کلک کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے کہ ایک نیو ایمیل ایڈ کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک نیو ایمیل ایڈ کر دینی ہے اپنے اس فیس بک اکانڈ کے لیے ٹھیک ہے آپ کے جو فیس بک اکانڈ پہلے سے لنک ہے ایمیل وہ والی یہاں پہ ایڈ نہیں کرنی ہے یہاں پہ آپ کو ایک نیو ایمیل ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ کسی بھی فیس بک اکاؤن میں پہلے یوز نہیں کرتے ہو یعنی کہ کسی بھی فیس بک اکاؤن کے ساتھ لنک نہیں ہونی چاہیے یہ وہ ایمیل تو آپ کو ایک نیو ایمیل کریئٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایمیل ڈال دینی ہے تو یہاں پہ میں نیو ایمیل ڈال دیتا ہوں کیونکہ اس ایمیل پہ ایک کنفرمیشن کوڈ جائے گا اور وہ جو ایمیل ہے وہ آپ کی اس اکاؤن کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں اپنی ایک ایمیل ڈال دیتا ہوں یہاں پہ دوستو میں نے ایمیل ڈال دی ہے ایمیل ڈالنے کے بعد یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایڈ پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بولا جاتا ہے کہ ایک کنفرمیشن کوڈ سینڈ کیا گیا ہے اسی ایمیل پہ تو وہ کوڈ یہاں پہ آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے اگر کوڈ آپ کو ریسیو نہیں ہوتا ہے آپ کی ایمیل پہ تو یہاں پہ آپ کو ریسینڈ کنفرمیشن کوڈ کا اپشن دیکھنے مل جاتا ہے پھر سے آپ ایک بار ٹرائی کر سکتے ہو کوڈ کے لیے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوڈ آ چکا ہے میں یہاں پہ کوڈ انٹر کر دیتا ہوں دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھئے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا جلد باجی بلکل بھی نہیں کرنی ہے یہاں پہ دوستو میں نے کوڈ انٹر کر دیا ہے کوڈ انٹر کرنے بعد سمپلی آپ کو کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو کئی بار آپ سے ہی کوڈ انٹر کرتے ہو اس کے بعد میں کنٹینیو کرنے پہ بھی آپ کو آپ کا جو کوڈ ہے وہ غلط بتایا جاتا ہے تو آپ کو بلکل بھی ٹینسل نہیں لینا ہے آپ کو سمپلی یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا بتایا جاتا ہے دیکھیں دوستو ہمارا جو کوڈ ہے وہ ایکسپٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں اب آپ کا جو ڈیٹو بات ہے وہ چیک کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے آپ کو کہ ان میں سے آپ کا جو ڈیٹو بات ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے دو ڈیٹو بات ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو آپ کی صحیح ہے اس فیس بک اکاؤنڈ میں وہی سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ غلط سیلیکٹ کرتے ہو تو آپ کا اکاؤنڈ اوپن نہیں ہوگا اس بات کو دیکھنے میں رکھیں تو پہلے آپ اپنی جو ڈیٹو بات ہے فیس بک اکاؤنڈ میں اسے پہلے آپ کو چیک کر لینا ہے اپنے کسی بھی فرینڈ کے اکاؤنڈ سے آپ کا اکاؤنڈ سرچ کر کے اس کے بعد میں یہاں پہ صحیح ڈیٹو بات آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ڈیٹو بات صحیح سیلیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں کنٹیونیو پہ کلک کر دیتا ہوں جن اپلیکشن کے اندر آپ نے لاغن کیا ہوگا اس فیس بک آئی ڈی سے تو وہ اپلیکشن بھی یہاں پہ آپ کو سبھی دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہاں پہ اگر آپ اس اپلیکشن کو آگے بھی کنٹیونیو کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے ادروائز یہاں پہ آپ کو کنٹیونیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں کسی بھی اپلیکشن کے اندر لاغن نہیں کرنا چاہتا ہوں اس ایڈی سے تو یہاں پہ میں کنٹینو پہ کلک کر دیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ فولو کرتے ہو انہیں بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو یہاں سے میں کسی کو بھی ایڈ نہیں کرنا جاتا ہوں میں کنٹینو پہ کلک کر دیتا ہوں دوستو ہمارا اکاؤنٹ چیکنگ میں گیا تھا تو وہاں پہ فل چیکنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں فینس کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو گو ٹو نیوز فیڈ پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ اپنے اول پاسورٹ سے بھی اپنا فیس بک اکاؤنٹ ریکوبر کر سکتے ہو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکشن بیل کو اول پہ کلک کر لیجئے گا کیونکہ میں اس چینل پہ ایسی ہی ٹپس ایڈ ٹرکس والی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں ملتا ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں